ویلکم بیک شامل ہیں شارخ جتوئی نواب سراج کو ای ٹی سی نے سزائے موت کا حکم دیا تھا شاہ سیب قتل کیس کا فیصلہ ایک سال بعد سنا دیا گیا ہے شارخ جتوئی اور دیگر ملزمان کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں شارخ جتوئی سراج تالپور کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے سجاد تالپور اور غلام مرتضی کی عمر قید برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے مجرمان میں شارخ جتوئی نواب سراج سجاد تالپور اور غلام مرتضی شامل ہیں شارخ جتوئی نواب سراج کو ای ٹی سی نے سزائے موت کا حکم دیا تھا مجرم سجاد تالپور اور غلام مرتضی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے مریم نواس الیکشن نہیں لڑ سکیں گی پرویز رشید کہتے ہیں کہ قانونی پہچگی دور ہوتے ہی مریم نواس انتخابی سیاست میں حصہ لیں گی مریم نواس سیاسی میدان میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں مسید کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا سیاست کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ انتخابات پارٹی نے مریم نواس کو ایک حلقے سے امیدوار نامزد کیا ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور سیاسی کارکن کے طور پر وہ اپنے سارے کردار ادا کرتی ہیں وہ سیاسی تقاریر بھی کرتی ہیں سیاسی میٹنگز بھی کرتی ہیں سیاسی جلسے جلوس بھی کرتی ہیں اور انتخاب میں حصہ لینا بھی سیاست کا حصہ ہے وہ تو انتخاب میں ضرور حصہ لیں گی جب بھی اس ملک میں انتخابات دوسری جانے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب معایدہ تیم پا گیا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو چھائے عرب ڈالر دے گا حفیظ شیخ ایسا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ شعبوں میں قیمتیں برہانی ہوں گی اور عالمی بینک اور ایشیا ترخیاتی بینک سے اضافی دو سے تین عرب ڈالر ملیں گے غیر ملکی قرضے نوے عرب ڈالر سے بڑھ گئے تھے آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان سے معایدے کی منظوری دے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں معایدہ تیم پا چکا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو چھائے عرب ڈالر دے گا کچھ شعبوں میں قیمتیں برہانی ہوں گی مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ عالمی بینک اور ایشیا ترخیاتی بینک سے اضافی دو سے تین عرب ڈالر بھی ملیں گے غیر ملکی قرضے نوے عرب ڈالر سے بڑھ چکے تھے آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان سے معایدے کی منظوری دے گا پاک آئی ایم ایف مذاکرات کامیاب معایدہ تیپ آ گیا پاکستان کو چھے عرب ڈالر ملیں گے مشیر خزانہ کی تصدیق عالمی بینک سے بھی رقم ملنے کی امید مشیر خزانہ عبدالحفیظ نے معایدہ تیپ آنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آئی ایم ایف تین سال کے دوران پاکستان کو چھے عرب ڈالر کرز دے گا جبکہ ورلڈ بینک اور ایشیا ترخیاتی بینک کے علاوہ دیگر مالیاتی ادارے بھی دو سے تین عرب ڈالر کرز دیں گے کافی مہینوں کی دسکشن کے بعد اور نگوسیشن کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک معایدہ تیپ آ گیا ہے جیسے سٹاف لیول اگریمنٹ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تین سال کے عصے کے دوران تقریباً چھے عرب ڈالر آئی ایم ایف سے ملیں گے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً دو سے تین عرب ڈالر اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ چھے عرب ڈالر اور یہ اضافی دو سے تین عرب ڈالر یہ کم سود کے اوپر ملے گی تو ہماری جو ہے ڈیکٹ سیچویشن میں قدر بہتری آئے گی مشیر خزانہ نے مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیا بھی دیا تاہم واضح کیا کہ غریب طبقے کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوگی عبدالحفیظ شیخ نے دعویٰ کیا کہ یہ کرز کم شرح سود پر دیا جائے گا جو مالی صورتحال بگڑی ہوئی اس کو درست کرنا ہے تو جہاں پر جو کاؤسٹ ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے ہمیں قیمتیں جو ہیں کچھ ایریاز میں بڑھانی ہوگی لیکن کیونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے تو میں آپ کو دو اگزیمپلز دے رہا ہوں جو اسی پروگرام کے تحت ہیں ایک تو یہ کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ملک میں سٹرکچلر ریفارمز لائیں گے جس سے ملکی معیشت بہتر ہوگی اور معیشت سے متعلق دنیا کو بہتر پیغام جائے گا اس سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا مشیر خزانہ نے موجودہ پروگرام کو ماضی کے پروگراموں سے مختلف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں لیے گئے آئی ایم ایف پروگرام میں نقائص تھے ماضی کے پروگراموں میں اصلاحات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا بلکہ اخراجات کیے گئے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانا ہوں گی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تاہم یقین دھیانی کراتے ہیں کہ مہانہ تین سو یونٹ استعمال کرنے والے بجلی کے سارفین پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اور دو سو سولہ عرب روپے کی سبسڈی دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام جیسے عوامی منصوبے بھی جاری رکھے جائیں گے اور غربت میں کمی کے لیے ایک سو اجس اسی عرب روپے مختص کیے جائیں گے آئی ایم ایف معایدہ وزیراعظم نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو مالیاتی امور پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں آئی ایم ایف سے معایدے اور ایم ایسٹی سکیم پر غور کیا جائے گا اجلاس میں کابینہ اور پی جی آئی کرکان قوم اسمبلی شرکت کریں گے جی ہاں آپ سے ہم خبر شیئر کر رہے ہیں جہاں ایک جانب آئی ایم ایف سے معایدہ تیپ آگیا ہے تو دوسری جانب وزیراعظم نے اس سوالے سے ہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو مالیاتی امور پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں آئی ایم ایف سے معایدے اور ایم ایسٹی سکیم پر غور بھی کیا جائے گا اور اس اجلاس میں کابینہ اور پی جی آئی کرکان قوم اسمبلی شرکت کریں گے اور آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے ساتھ معایدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں آئی ایم ایف علامیہ کے مطابق پاکستان کو چھے عرب ڈالر انتالیس مہمے قسطوں میں جاری ہوں گے پاکستان کو قرضوں کا بوجھ اتارنا ہوگا اور ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی پاکستان آئندہ بجٹ کے خسارے میں صرف اشارہ چھے فیصد کم ہی لائے گا ادھر آئی ایم ایف نے بھی اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ پاکستان کو چھے عرب ڈالر انتالیس مہمے قسطوں میں جاری ہوں گے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرب بڑھ رہی ہے اور اسے قرضوں کے بوجھ کا سامنا ہے ساتھ ہی بحرونی آدائیگیوں کا دباؤ ہے پاکستان کو قرضوں کا بوجھ اتارنا ہوگا اور ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی پاکستان آئندہ بجٹ کے خسارے میں زیرو اشارہ چھے فیصد کم ہی لائے گا ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے تیہ کرنے سے مالی شعبے میں بہتری آئے گی پاکستان آئندہ تین سال میں پبلک فائننسنگ کی صورتحال میں بہتری لائے گا ٹیکسوں کا بوجھ تمام شعبوں پر یکسان لاغو ہوگا پیپلز پارٹی نے پارلیمان سے منظوری کے بغیر آئی ایم ایف سے ڈیل مسترد کر دی ہے نون لیگ نے کہا ہے کہ عمران خان کی نالائے کی سامنے آگئی ہے صرف چھے ارب ڈالر میں مولک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل پر اپوزیشن نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پیپلز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی نفیصہ شاہ نے کہا کہ عبام کو اندھیرے میں رکھ کر آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی گئی انہوں نے کہا کہ قرضہ لینے پر خودکوشی کو ترجیح دینے والوں کے لیے آئی ایم ایف سے ڈیل شرمناک ہے تبدیلی کا سونامی لانے والے مہنگائی کا سونامی لاشکے ہیں کمزور اور نا اہل حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے مریم اور انگزید نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران صاحب آپ کی نا اہلی اور نالائقی نے ملک کو صرف چھے عرب ڈالر کے عوض آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے نئی شرائط کے تحت ملک میں مہنگائی غربت میں اضافہ اور بیروزگاری کا خوفناک توفان اٹھے گا احسن اقوال نے اس موقع پر کہا کہ بجٹ کے باقی پر اپوزیشن حکومت کے عوام دشمن پالیسیز کے خلاف مشترکہ طور پر رد عمل دے گی اور ملکی اور غیر ملکی اساسیں ظاہر کرنے کی سکیم کا حتمی مساویدہ تیار کر لیا گیا ہے ایمینسٹی سکیم پہلا مرحلہ روام آلی سال کے ساتیس جون کو مکمل ہو جائے گا پہلے مرحلے میں بینامی اساسوں پر پانچ فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر سے دسمبر دوہزار انیس تک ٹیکس کی شرعہ بیس فیصد ہوگی سکیم کا آخری مرحلہ اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو مکمل کی جانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے ملکی اور غیر ملکی اساسیں ظاہر کرنے کی سکیم کا حتمی مساویدہ تیار کر لیا گیا ہے ایمینسٹی سکیم دوہزار انیس کو فائنل کرنے کا حتمی مرحلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان اور ملک سے باہر اساسیں قانونی بنانے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے سکیم کو کامیاب بنا کر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ٹیکس کی شرعہ کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاہم حتمی فیصلہ کابی نہ کرے گی ذرائع کے مطابق سکیم کا پہلا مرحلہ رما مالی سال کے ساتھ تیس جون کو مکمل ہو جائے گا اس دوران بینامی اساسوں پر پانچ فیصل ٹیکس ادا کرنا ہوگا تیس ستمبر تک دس فیصل ٹیکس دے کر غیر قانونی اساسوں کو قانونی حیثیت دلائی جا سکے گی اکتوبر سے دسمبر دوہزار انیس تک ٹیکس کی شرعہ بیس فیصل ہوگی سکیم کا آخری مرحلہ اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو مکمل کی جانے کی تجویز ہے سندھائی کورٹ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر کی تکروری چالنج کر دی گئی ہے عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے ہیں کیا تکروری میں آئین و قانون کی خلاف فرضی ہوئی یہ سوال کیا کہ عدالت کی جانب سے حفیظ شیخ رزا باکر کی تکروری ملکی خودمختاری سے جڑی ہے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا سندھائی کورٹ نے درخواست پر سماعت پندرہ مئی تک ملتوی کر دی ہے جی آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کیا جا رہا ہے سندھائی کورٹ میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر کی تکروری چیلنج کی گئی ہے اس موقع پر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا تکروری میں آئین و قانون کی خلاف فرضی ہوئی ہے درخواست گزار کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ حفیظ شیخ رزا باکر کی تکروری ملکی خودمختاری سے جڑی ہے اور سندھائی کورٹ نے درخواست پر سماعت پندرہ مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے شیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس پیداوار ترسین تقسین بجلی تربیمی ایک دوہزار انیس ایوان میں پیش کیا گیا ہے قائد ایوان سینٹر شبلی فراس نے تربیمی بل پیش کیا ریگولیٹری آتورٹی کے ارکان کی تقروری کا طریقہ کار بدلا ہے شیف بلی فراس کی جانب سے موقع اپنا گیا ہے شیرمن صادق سنجرانی نے بل متلکہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے شیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس پیداوار ترسین تقسین بجلی تربیمی ایک دوہزار انیس ایوان میں پیش کیا گیا قائد ایوان سینٹر شبلی فراس نے تربیمی بل پیش کیا شبلی فراس کہتے ہیں ریگولیٹری آتورٹی کے ارکان کی تقروری کا طریقہ کار بدلا ہے سپریم کورٹ کی سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد نے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھا لیا ہے جسٹس عظمت سعید نے جسٹس گلزار احمد سے حلف لیا جی ہاں قائم مقام چیف جسٹس کی حلف پرداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی تقریب بے سپریم کورٹ کے ججز سٹاپ اور سینئر وکلہ نے شرکت کی جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس کے وطن واپسی تک بطور قائم مقام چیف جسٹس فراس سر انجام دیں گے ادھر لاہور کی زلہ کچہری کی عدارت نے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کر کے بلیک میل کرنے کے سکینڈل میں گریفتار گیارہ چینیز ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کر کے چین میں غیر اخلاقی کاموں پر مجبور کرنے والے سکینڈل میں ملووز گیارہ گریفتار چینیز کو ایف آئی حکام نے زلہ کچہری کی عدالت میں پیش کیا جہاں جوڈیشل میجسٹریٹ آمیر رضا نے مقدمے پر سما کی ملزمان کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد پیش کیا گیا تھا ایف آئی اے نے ملزمان سے تفتیش کی ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے ایف آئی اے کے مطابق ملزمان منظم گروہ بنا کر لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کراتے تھے چینیز نوجوان پاکستانی ایجنٹو کے ساتھ مل کر پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے بعد میں ان لڑکیوں سے جسم فروشی کا دھندہ کروایا جاتا تھا ایف آئی اے نے کاریوائی کرتے ہوئی گیارہ چینیز سمیت تیرہ ملزموں کو گریفتار کیا تھا مقدمے میں ملافظ دو پاکستانی ملزمان شوکت علی اور محمد انصر جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں پاکستانی خاتون نے چینیز شوہر کے شناختی کار جاری نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جسٹس شاہد کریم نے نادرہ سے ایک ہفتے میں بزاحت طلب کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستانی خاتون آصیفہ بی بی نے درخواست میں مواقف اپنایا ہے کہ چینیز لڑکے سے پسند کی شادی کی ہے نادرہ حکام نے کہا کہ ایف آئیے نے چینیز افراد کے شناختی کار کے عجرہ سے روک رکھا ہے عدالت چینیز شوہر کے شناختی کار کے عجرہ کا حکم جاری کرنے ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کم سے کم پچیس روٹے لیٹر کم ہی ہو سکتی تھی ٹاپ مارکٹس بھی ریاکٹ کرتی ہیں روپے کی قیمت کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے پرویز مشرف اپنے ٹینیور میں ڈالر کو سعی طرح سے کابو کیا ہوا تھا شاکست عزیز کا آنشی کار کردی کی سب سے بہتر تھی مجدہ حکومت نے اور جو گزشتہ حکومت ہی انہوں نے کیا کیا کام کیے یوٹیلیٹی پرائز انہوں نے بڑا دی انٹرس ریڈ انہوں نے بڑا دی کوسٹو پروڈکشن کو بڑا رہے ہیں تو یہی دارس آپ نے گلتی کی تھی شاپ ڈپریسیشن اتنا انٹرس ریڈ مارکٹ کو ڈی سٹیبلائز کرتی یہ جو ڈیلے کیا گیا ہے وقت ضائع کیا ہے یہ ہم نے آئی ایم ایس میں جانے کے کا ایک جواز سے اتراز کرنے کی کوشش کی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ نکل جائیں گے تو آپ ان کو بیتر مال سے پیسے دیتے ہیں ریونیو اگٹھا کرنے کا حدف ہے چار اشاریہ ساتھ خرب روپے ہو سکتا ہے صورتحال ہے نا ناٹ گوئنگ تو بی کہ بس وہ چیز ساری چیز جو ہے نا وہ ڈیل ہو گئی ہے فوجی رکھی جانت سے سی پیک پہ اور ریفائنری بھی لگنے جا رہی ہے رکھ کرنے والا کے ذہنیہ سے یہ ہمیں جس سے نکلنا بڑھی جا والی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور معیشہ پہ بہت گہرہ اثر ہے جو کنٹری ساتھ خرب ڈیلر کی امپورٹ کرتا ہو دو ہزار چار سو ارب روپے کی ایڈیشن آ گئی ہے روز کی مارکیٹ تیر بنگل اور جمعہ کی روز شام چار بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے اللہم مغفر ورحم وانت خیر وحیم اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرماؤ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے بنیے آپ بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351-070-666 موسیقی حکومت کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات موسیقی 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 کتر کے خلاف تو اس وقت ساری فضا بن گئی ہے اس کی بنیاد ڈانل ٹرمپ نے اپنے دورے میں رکھی کہ حسین نواز کے بارے میں میں نے ایک بات کی جدہ میں ہی ان کے لوگوں نے ایک کونے پر گھیر لیا الیکٹرک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا تو کام یہی ہوتا ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پالیسیز اپارن پالیسیزی کہتے ہیں اس کو فاملیٹ کرنا موسیقی پاکستان یا کتیشری تھی تذلیل کرتا ہے وہ نا اہل کار دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر پراؤنڈ پارٹک کی پوریفکیشن یا ان کو کلیننگ کے لیے کبھ نہیں لیگزیLoیشن ہی موجود ہیں یہ آرام سے اپنا ایک اصاب نہیں کرائیں گے یا تو چت کریں گے بہتھنے عدال دیو فیصلہ کرے ٹھیک ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں اپنے تذلیل کی زمرے میں آتی ہے خدا کی قسم پاکستان میں اس سے بائزت طریقے سے کوئی انسان پیش ہی نہیں ہوا دیکھ یہ پروگرام انالسز ہر جمعیرات اور جمعہ کی شب آر بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر پون اور پتینہ تو آپ نے لے لیا جان رگئی ہے وہ بھی حاضر ہے جب ان دونوں نے اپنی پروپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں یہ کیسے روک سکتے دوسروں کو باہر پیسہ بجوانے سے حرمت رسول پہ تو میری جان بھی قربان ہے حرمت رسول پہ میری جان بھی قربان ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ میاں بحیثیت مجموعی طور پہ اس قوم کو اسی طرح کا جذبہ تا کرے انڈیا کا نیچرلی ہمارے سے زیادہ نقصان ہوگا اور ہمارے پاس امانی جذبہ بھی ہے جنگیں فوجیں نہیں لڑکی ہیں کے لئے جب عوام پیچھے ہوتے ہیں جس طرح ماشاءاللہ ہمارے عوام ہیں پورا ملک یقجہ ہو گیا تو یہ جو سپینٹ ہے یہ فوج کو بہت اچھی مورن سٹینڈنگ دے لیتی ہے آپ کے اینکر کوئی ازم سبسینشییٹر ارضام نہیں لگائے گا ہم نے اتنا ضابط اقلاق تو آپ کو دکھایا جب آپ تشریف لے میں تو آپ کا بہت مشکور ہوں آپ ایک ٹی وی چینل ہے باقی ستاسی کو وہاں سبا دے گا وقت کو آپ قدرت نہیں دیں گے عزت نہیں دیں گے وقت آپ کے کبھی قدرت نہیں کرے گا کیا ہم ساری عمر اسی طرح روتے رہیں گے اس کا کوئی نظر آتا ہے نزدیک میں حالا کیونکہ ریاستی دہشت کردی کے وجہ سے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے پاکستان ہے تو ہمیں اس طرف توجہ لوگوں کی کام ہے اب جب زادہ آ جائیں گے شاہینوں کی جگہ تو گریہ ہی ہوگا پاکستان کے لئے ایک بہت اچھا وقت جو ہے وہ آنے جودہ جی ایٹی رپورٹ جو قبلش ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خیال میں تو بڑی کمپریہنسیو رپورٹ ہے انڈیا کی مداخلت پاکستانی معاملات میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے اس کو آپ کمنم کرتے ہیں انڈیا کو کھلا راستہ دیا گیا تھا پاکستان کے اندر مداخلت کا وہ پاکستان نے کنٹرول کر لیا ججمنٹ پاکستان میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے بہت ہی اہم سنگے میل ثابت ہوگی مانڈ ملٹری ایکشن ہے اگنس تاریلز کمپ یہ کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے نہ یو اچارتر دیتا ہے نہ کوئی اور جانور اقوامی قانون دیتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان نے بہت مناسب جواب دیا ہوتکا آج جب آنمرا جنڈوہ کا کیس انہوں نے لے لیا میرے میری خبر آپ کی خبر سے پھر کول آپ کی خبر سے بہت سارے لوگ واقع برامت ہوئے ہیں مرام خانستان دیا ہے فوج کے لیے شہباز شریف گل کوپ ہے اور نواز شریف بیڈ کوپ ہے اس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ پجاب گورپنٹے شہباز شریف نے اتنے پیسے دیئے کسی سیویلیاں یا کسی پولیٹیشن کا آت نہیں تھا بلکہ سارا یا آئی ایس آئی جنرل پاشا دیتی ہے تیس لاکھ نوکری ہمیں ہر سال چاہیے ہمارے جو بچے ہیں جوان ہیں اس وقت جن کی عمر بیس سے تیس سال اور ہمارے پاس نوکریہ نہیں ساری بجیٹ جیولیمنٹ بند کر دو سین کر دو ہم ان کے ساتھ قردن کا فیدہ یہی ہوتا ہے لینے والا مزے کرتا ہے اور اندہ نسلے وہ غلام بن جاتی ہے ہمارے سوچ کی جو بے خورانہ صدایتے ہیں وقت جساہ ساتھ سے بہت عالی محیاب حاصل کرتی رہے گی الک شہر ہے لیکن یہ کہ کوئی پتہ نہ شاہر جنہ کیا تو مار گئے تھے ابا کول مارتا ہے آج تک کسی بھی ہمجھے میں کوئی قاتل مارا نہیں گیا دیکھئے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ ہر پیر منگل اور بدھرات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ویلکم بیک پی جی آئی کی تین خواتین ایم این ایس کی نا اہلی سے متعلق کا کیس کی ثبات ہوئی ہے خواتین ارکان اسمبلی اور الیکشن کمیشن نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا ہے اور اس موقع پر عدالت نے باملے پر سیکیٹری قوم اسمبلی سے جواب طلب کر دیا ہے سیکیٹری قوم اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور تیس مئی تک جواب طلب کر دیا گیا ہے اسلام عباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی تین خواتین ایم این ایس کی ناہلی سے متعلق کیس خواتین ارکان اسمبلی اور الیکشن کمیشن نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا ہے عدالت نے معاملے پر سیکیٹری قوم اسمبلی سے جواب طلب کر لیا ہے سیکیٹری قوم اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور تیس مئی تک جواب طلب کیا گیا ہے احتساب عدالت نے عبدالعلیم خان کی جوڈیشل ریمان میں ستائیس مائی تک توسی کر دی ہے جی ہاں احتساب عدالت کے جج جوادل احسن نے عبدالعلیم خان کی خلاف آمدن سے زائد اساسوں اور آفشور کفنیس کے کیس کی سواد کی جیل حکام نے جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر علیم خان کو عدالت میں پیش کیا جج نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ علیم خان کی خلاف ریفرنس کی کیا پوزیشن ہے جس پر نیب وکیل نے کہا کہ بیرون ملک سے علیم خان کی پروپرٹی سے متعلق ریکارڈ آنا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں عدالت نے علیم خان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں پی بلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نہ اہلی کیس کی سماد ہوئی ہے وقلہ کے عدم پیشی کے باعث غیر معینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی سندھ ہائی کورٹ میں پی بلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کی نہ اہلی کیس کی سماد ہوئی ہے درخواست میں موقع اکتیار کیا گیا ہے کہ شازیہ مری کی گریجویشن کی دگری جاری ہے شازیہ مری نے شازیہ نامی لڑکی کی دگری استعمال کی عدالت سے استدع کی ہے کہ پی پلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کو نہ اہل کرا دیا جائے عدالت نے مقلہ کے عدم پیشی کے باعث سماعت غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے پوتے زید حسین نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں حسین نواز شریف کے بیٹے زید حسین نواز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ماں باپ کی دعاوں سے میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ توفیق دی ہے زید حسین نے کہا کہ ان کی دادی مرہومہ بیگم کلسوم نواز تھے ان کیلئے بہت دعائیں کی ان کی دعاوں سے آج اپنی منزل پر پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی دادی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور دس روپے کی بجت ایک کلو چینی کے لیے شہری ڈیڑھ گھنٹہ لائن میں لگنے پر مجبور ہیں سستہ رمضان بازاروں میں لمبی لمبی لائنیں لگئیں ہمارے نوازے قاسب والی صورت وہاں پر موجود ہیں رمضان بازار سنگ پورا میں مسید احوال ان سے جانتے ہیں جی قاسم بتائیے گا کیا صورتحال ہے رمضان بازار کی میں اس وقت موجود ہوں سنگ پورا رمضان بازار میں جبکہ سنگ پورا رمضان بازار میں جو ہے وہ اس وقت خریدار روزہ دار جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہاں پر مختلف ایشیا کی جو ہے وہ خریداری کریے تو ابھی بھی میرا کمریمنہ اگر آپ کو دکھایا تو یہاں پر لمبی لمبی لائنیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ بتائیں کہ کب سے آپ اس لائن میں کھڑے ہیں سر مجھے یہاں قریباً ڈیرے گھنڈا ہوئے کھڑے ہوئے ہیں یہ پہنے کیا پیچھے کریں نماز پر نے گئے ہیں کام پہ گئے ہیں یہ تو ہم نہیں پتا نا تو دیکھیں آپ کو کتنی در ہوگی یہاں کھڑے ہوگئے ہیں ایک گھنٹا ہوگئے ہیں ایک گھنٹا ہوگئے ہیں ایک گھنٹا ہوگئے ہیں چارس منٹوں ہوگئے ہیں دو کلو پر چینی دی سیار کلو دے رہے ہیں یہ یہاں پہ خواتین کی لمبی لائن سے کب سے آئی ہیں آپ یہاں بارہ مجھے آئے ہیں کب کی آئی ہیں ادھر لائن میں ایک پچا آئے ہیں آپ کب سے آئے ہیں میں بھی آئے ہیں گھنٹا ہوگئے ہیں تو ایک کلو چینی لینے کے لیے آپ یہاں پہ ایک گھنٹے سے کڑی ہے ایک کلو ہی دینی ہے انہوں نے تو کیا فائدہ وہاں پھر سستی رمضان بزار میں دس روپے بچانے کے لیے ایک گھنٹا لین میں بڑھونا پڑا ہے تو پھر اب حکومت کو چاہیے نا کہ سستہ کیا تو کتو فستہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے ارپا روپے کی سبشٹی دے دیئے اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ یہ چیچ کریں کہ دو دو کلو چینی دے دیں چلے آئے ہیں چینی والے سے بات کرتے ہیں کہ ایک کلو چینی دیں گے یہاں کے دو کلو چینی دیں گے کتنے کلو چینی دے رہے ہیں آپ ایک کلو چینی دیںассہ کتنا آرڈر کتنا ملے ایک کلو کارڈر ملے تو ان کو تو ایک کلو کارڈر ملا تو آپ ایک کلو چینی لینے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے سے لین میں کھڑی ہیں یہ آپ کچھ کہے نا نا کم تب اتنی دیر سے کھڑے اور ایک کلو میں کھو چار کلو لینے پانچ کلو تو یہاں پہ تو ایک کلو سے زیادہ نہیں دیں گے کیا کریں ہم اتنی دور سے ہیں اتنے قرائے خرص کرتے ہیں اچھا یہ کیا ہے کہ ایک کلو چینی جو ہے وہ لینے کے لیے لوگ لینے میں لگ گئے بھائی ہم نے تو سمجھا دو کلو میل رہی تب ہم ایدھر آئے ہم آتی نا ایدھر آتی نا ایدھر تو یہ سستا رمضان بزار ہے نہیں میں دیکھیں انہوں نے تو کریٹری اپنا ایک کلو کا بنایا ہے تو آپ ایک لوگ چینی لینے کے لیے دس روے بچیں گے اور آپ دو گھنڈے لائن میں کھڑی رہیں گے یہی مسئلہ تو دنی دیرہ کھڑا ہوں آپ کھڑی رہو گے نا لائن میں مجبوری ہے آپ کیا کریں مجبوری ہے تو یہاں پر لوگ مجبوری کے تحت تو یہاں پر آ چکے ہیں لیکن دس روے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بچانے کے لیے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ چینی کے سٹالز بڑھائے جائیں تاکہ سستے رمضان بازاروں میں آنے والے جو شہری ہیں ان کو سہولیت مل سکیں اور وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنی خریداری کر سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ قاسم لاہور کا رو کریں گے جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے گئے سستے رمضان بازاروں میں شہریوں کی شکایات پہلے روز سے ابھی تک موجود ہیں جبکہ حکومت پنجاب کے رمضان بازاروں میں بنائے گئے شکایات سل پر شہری اپنی شکایات بھی روز جمع کراتے ہیں رمضان بازاروں میں کن کن مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو اس پر مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے عبید خان سے جو کہ اس وقت رمضان بازار میں موجود ہیں عبید بتائیے گا کن کن شکایات کا سامنا ہے شہریوں کو جبکل رمضان بازار جو ہے زلائی حکومت اور حکومت پنجاب کی جانب سے سستے ضرور ہیں مگر اس کے باوجود بھی جو شہری ہیں یہاں پر جو خریداری کے لیے آتے ہیں ان کی جانب سے ایک بڑی شکایت یہ دیکھنے کو ملتی ہے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی لمبی کتاروں میں لگ کر انہیں ایک کیجی جو ہے وہ چینی لینی پڑتی ہے پیاز اگر لینے تو اس کے لیے بھی لمبی کتاروں میں لگیں گے ایک کیجی پیاز ان کو ملے گا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو لمبی کتاروں میں لگ کر ان کو لینی پڑتی ہیں شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکایت سار کے انچارج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے شہری سے ان کی شکایت سار آپ بھی سنیے گا اچھا بتائیے گا کہ آپ نے چینی بھی لی ہے آپ کے پاس دوسرا سامان بھی ہے آپ کو کن کن پریشانیوں کا سامنے رمضان بزار یہی ہے سازی سودا لینا اوپر سودا نے بڑا صحیح لگایا ہوتا ہے جو نیچے سے دیکھو بلکل چھوٹا چھوٹا بلکل جو آرنا حلکہ فلکہ لگایا ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ بہت ساری شکایت آتی ہیں ابھی آپ کے سامنے شہری بھی موجود ہیں ان کے جانب سے ایک شکایت آپ کے سامنے اس کا عدالہ کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کی کتنی شکایت آ رہے ہیں جو آتی ہیں اور جن کو ریزولف کرنے کے لیے زلن اتزامی ہے جو سرگرم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے بھی سنا موزر شہری سے کہ لمبی لمبی کتاریں اور آپ نے بھی کہا اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میرے خیال چار یا پانچ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت چینے کے سٹال پر اور بلکل جانب سے کہا جاتے ہیں ایک کیجی چینی لینے لینے کے لیے پالیسی یہ ہے کہ ایک کیجی اس سے زیادہ زیادہ لوگ مستفید ہوں نہ کہ ہم نے اس کو کمرشنلزم کو رکا ہے کہ لوگ دس کلو لے کے چلے جائیں اور جو یہاں میں دس پندر کلو ٹھیک ہے بہت شکریہ عبید ہمیں وہاں کی تمام پر سرطحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں پر اہم خبر آ رہی ہے جہاں وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت صبح کی مالی سرطحال کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت اجلاس ہو رہا ہے صبح وزارت خزانہ کی ٹیم اور وزیراعلا کے پرنسپل سیکیٹری کی اجلاس میں شرکت ہوئی ہے اور بریفنگ دیتے ہوئے اشاریہ نو بلین روپے ملے ہیں وفاق سے سندھ کے دس مہینوں میں ایک سو تئیس اشاریہ پانچ بلین روپے کا شارٹ فال ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا غیر ترکیاتی خراجات میں کمی کا فیصلہ وزیراعلا سندھ کا تمام محکموں کی غیر ترکیاتی خراجات پر بھی نظر سانی کا فیصلہ وزیراعلا سندھ نے کہا کہ لازمی سرویسز کے بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت صوبے کی مالی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے اجلاس صوبائی وزارت خزانہ کی ٹیم اور وزیراعلا کے پرنسپل سیکیٹری کی اجلاس میں شرکت وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت صوبے کی مالی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے اجلاس صوبائی وزارت خزانہ کی ٹیم اور وزیراعلا کے پرنسپل سیکیٹری کی اجلاس میں شرکت اس سال وفاق سے چھے سو پانچ آشاریہ تین بلین روپے ملنا تھے بریفنگ میں کہا گیا کہ دس مہینوں میں کل تین سو اسی آشاریہ نو بلین روپے ملے تھے وزیراعہ سن مراد علی شاہ نے قید رکیاتی اخراجات میں کمی کا فیصلہ بھی کیا ہے اسی پر اپ ڈیٹش لے لیتے ہیں اپنے نمائندے لیاقت مغل سے لیاقت بتائیے گا بریفنگ میں وزید کیا بتایا گیا جی لیاقت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا وزیراعہ سن کی اس زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس موقع پر بریفنگ میں کیا بتایا گیا جی وزیراعہ سن صدارت میں ہونے والا جو یہ اجلاس ہے اس کے اندر جو اسوبے کی مالی جو ہے مشروعات کے حوالے سے جو ہے اس کا جیزہ لیا گیا اور مالی سال سے دوہزار جون میں جو ہے وہ بالی سال پورا ہو جائے گا اس حوالے سے آج اجلاس ہوا جس کدر وزیراعہ سن نے سیکرٹری خزانہ اور زیگر جو عددار ہیں انہوں نے شکر کی جون کے اندر جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس کا جیزہ لیا گیا کیونکہ مفاق کی طرح سے جو ہے ابھی کل جو ہے ایک سوٹیس ہر رپیہ جو ہے کمز لیا گیا اس حوالے سے انہوں نے پرکیاتی کاموں کے لیے سکیموں کے لیے جو پیسے رکھے جانے ہیں اس حوالے سے غور کیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو بلازمین کے طرح ہیں اس نے کوئی ضعفہ اتحابہ سے غور کیا گیا کہ اس کا جلاس کے اندر وزیراعہ سنڈ کی صدارت میں یہ جلاس ہوا جی ٹھیک ہے شکریہ علیہ تک اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ وزیراعہ سنڈ کی زیر صدارت صوبے کی انمالی و صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جلاس ہوا ہے اور ابھی فیصل آباد سے خبر آ رہی ہے جہاں احترام رمضان پولیس والوں پر لاغو نہیں ہوتا پولیس اہلکاروں نے احترام رمضان کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور اس موقع پر آپ یہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ چیک پوسٹ کے اہلکار مینڈوڈ پر کھانے پینے میں مصروف ہیں فوٹیج بنانے پر دھمکیاں ڈیوٹی پر ہیں جو چاہیں کرے پولیس اہلکار کی جانب سے موقع اپنایا گیا ہے مسکورہ فوٹیج پولیس ڈیوٹی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر ایک سوال یا نشان ہے جی ہاں اہم قبر دے رہے ہیں آپ کو فیصل آباد سے جہاں پر احترام رمضان پولیس والوں پر لاغو نہیں ہوتا پولیس اہلکاروں نے احترام رمضان کی دھجیاں اڑا دی ہیں شہو پورا روڈ پر واقعی چیک پوسٹ کے اہلکار مینڈوڈ پر کھانے پینے میں مصروف ہیں پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ فوٹیج بنانے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی پر ہیں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے مسکورہ فوٹیج پولیس ڈیوٹی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر سوال یا نشان ہے جی ہاں یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار سریعام اس وقت روزے کے دوران یہ لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں اور جب ان کی فوٹیج بنائے گئی تو ان کے جانب سے دھمکیاں دی گئی فوٹیج بنانے والے کو اور یہ کہا گیا کہ ڈیوٹی پر وہ ہیں جو چاہے کریں یہ وہ پولیس اہلکار ہیں جو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اور جو لاہ ہے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں لیکن خود لاہ کی وائلیشن کرتے ہوئے اس وقت آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ان کی جب فوٹیج بنائے گی تو ان کو دھمکیاں دی گئی یہ فیصل آباد کا چیک پوسٹ ہے جہاں پر اہلکار مینڈ روڈ پر کھانے پینے میں اس وقت مصروف عمل ہے پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کو لاغو کریں اور پریبینٹ کروائیں لیکن یہاں پر ہم کچھ چیز مختلف دیکھ رہے ہیں اپوزٹ دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس لاہ کو انفورس کرنے کے بجائے لاہ کو وائلیٹ کر رہی ہے جی ہاں بلکل آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں احترام رمضان پولیس والوں پر لاغو نہیں ہو رہا پولیس اہلکاروں نے احترام رمضان کی دھجیاں اڑا دی ہیں شیخ اپورا روڈ پر واقعی چیک پوسٹ کے اہلکار مینڈ روڈ پر کھانے پینے میں مصروف ہیں فوٹیج بنانے پر دمکیاں دے رہے ہیں پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ ڈیوٹی پر ہیں جو چاہے کریں مذکورہ فوٹیج پولیس ڈیوٹی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر سوالیا نشان ہے پولیس اہلکاروں نے احترام رمضان کی دھجیاں اڑا دی ہیں شیخ اپورا روڈ پر واقعی چیک پوسٹ کے اہلکار مینڈ روڈ پر کھانے پینے میں مصروف ہیں جہاں ایکسکلوسف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار ہیں تین پولیس اہلکار اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ انتہائی سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی کے دلان یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے کم از کم رمضان کا احترام ان کو کرنا چاہیے اور شعب الطاف نے اس وقت میں جان کر لیا ہے شعب بتائیے گا آپ پولیس اہلکار جو کہ اس وقت ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کیا مواقع اپنا ہے جا رہا ہے کیا آپ کین سے بات ہو سکی ہے کیا کہتے ہیں کیوں یہ اس طرح ایک طریقے سے سرعام لوگوں کے سامنے کھانا پینا اور جو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں واضح طور پر آپ کو دمکیا بھی ان کی جانب سے دیکھئی ہیں عجیب بالکل یہ پولیس اہلکار یہ تھانا مدینہ ٹاؤن سکیسلاباد کی چیک پوسٹ ہے جو مین شیف اپرا روڈ پر واقع ہے گٹ والا چیک پوسٹ اسے کہا جاتا ہے یہاں پہ پولیس اہلکاروں کے لیے بغیرہ ایک ٹینٹ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے لیکن یہ ہٹ درمی کی اس کو انتہا کہہ لیں کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ سریعام بیٹھ کے اپنے مہمان کو ساتھ انٹرٹین کر رہے تھے اسے چائے پلا رہے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی لوگوں کو آپ احترام رمضان ایکس کے تحت گرفتاریاں کر رہے ہیں لوگوں کے آپ ہوتیلز سی ہی کر رہے ہیں تو وہ پہلے تو دھمکیوں پر اتر آئے وہاں نے کہا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن جب انہوں نے کیمرہ آن دیکھا تو ایک اہلکار نے اٹھ کے کیمرہ آف کرنے کی کوشش کی موبائل کی پوٹیج تھی اور اسے منت سماجد کر کے ہمیں روکنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ آپ صحافی بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن بہرحال فرض تو فرض ہے اور ہمیں فرض ادا کرنا ہے ہر صورت میں پولیس اہلکاروں کے جو سینئر سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور دیکھیں گے لیکن بارحال یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پولیس اہلکار مین شیف اپرا روڈ پہ بیٹھ کے سرعام رمضان و مبارک میں معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی بہت شکریہ شیف الطاف اور اب جانتے ہیں موسم کی صورتحال ملک کے بیشتر حصوں میں آج مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا جبکہ کئی مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے جنہوں بھی پنجاب اور سن میں شدید گرمی رہے گی جی ہاں محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں پیصلہ باز، سرگودہ، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں بارش کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پکیو اور بلوجستان کے مختلف علاقوں محل کی بارش ہو سکتی ہے گلکت، پلتستان اور کشمیر کے بھی باس مقامات پر آنتی اور گرچرمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی کا موسم آج جزوی طور پر بھر آلوت رہے گا اس کے ساتھ ساتھ چھبیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائی چل رہی ہیں شہر خائد کا زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت بتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں کا موسم گرب اور خوشک رہا سب سے زیادہ گربی سندھ کے عزلہ میں ریکارڈ کی گئی جو کہ تنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے بھکر، تربت، مٹھی اور شہید بنیزیر آباد میں بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ ٹرک آٹ کیا گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر رینالہ خورت کی کاروائی زائد المیاد مشروبات کی بوتلیں برامت کر لی ہیں رینالہ خورت میں بوتلیں بڑے سٹورز اور رمضان بازار میں بیچنے کے لیے لائی گئی تھی گودام کو سیل کر کے مالکان کو گریفتار کر لیا گیا ہے انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی یہ کہا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے جہاں یہ آپ فوٹیش میں دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر رینالہ خورت کی کاروائی زائد المیاد مشروبات کی بوتلیں برامت کی گئی ہیں رینالہ خورت بوتلیں بڑے سٹورز اور رمضان بازار میں بیچنے کے لیے لائی گئی تھی گودام کو سیل کر کے مالک کو اس وقت کر افتار کر لیا گیا ہے فوٹیش میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں اس گودام کو سیل کیا جا رہا ہے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں یہ ہمیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ونڈے سیریز کا تیسرا میچ کل بریسٹن میں کھلا جائے گا مزبان ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی پرتری حاصل ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا جبکہ دوسری میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد بارہ رن سے شکست دی تھی اور اب بات کریں گے دوسرے ونڈے کی پاکستان کو انگلینڈ نے نہیں بال ٹیمپرنگ نے ہرا دیا لیا پلنکٹ کی گینٹ سے چیٹ چارٹ کی ویڈیو منصر عام پر آ چکی ہے امپائرز کا گینٹ کی خراب حالت کا نوٹس نہ لینا بھی سوالیا نشان ہے مزبان انگلیش ٹیم کی دھوکے بازی سے پردہ اٹھ گیا ہے جان نڑائی بازی بلٹائی لیکن پھر بھی فتح ہاتھ نہ آئی پاکستان دوسرا ونڈے کیسے ہارا مزبان انگلیش ٹیم کی دھوکے بازی سے پردہ اٹھ چکا ہے برطانوی فاس بولر لیا پلنکٹ کی گینٹ سے چھے چھارٹ اور مبینہ بال ٹیمپرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد فرکٹ میں تہل کا مچ گیا ہے سینشری میکر فخر زمان بال ٹیمپرنگ کا نشانہ بنے امپائرز کا گینٹ کی خراب حالت کا نوٹس نہ لینا بھی سوالیا نشان بن چکا ہے بلے باس اماد وسیم اور فہیم اشرف بھی انگلیش بولرز کی دو نمبری کا شکار ہوئے کپتان سرفراس احمد آخر تک ڈٹے رہے تہم حریف ٹیم کی ببینہ بال ٹیمپرنگ کے سبب ٹیم کی کشتی پار نہ لگا سکے سورتھمٹن میں پاکستان نے تین سو تیہتر کے جواب میں تین سو ایکسٹرانس بنائے تھے آئی سی سی نے دوسرے ونڈے میچ میں بال ٹیمپرنگ کی ترتید کرتی ہے اور قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا ہے کہ شاداب خان کی ریپورٹس اچھی ہیں امید ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیلیں گے انگلینڈ سے سیریز کے بعد ہی سکارڈ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا جائے گا ورلڈ کپ سے پہلے اچھی خبر گوگلی ماسٹر شاداب خان فٹ ہو گئے ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے شاداب خان کے جلد فٹ ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے جبکہ محمد حفیظ بھی جلد ایکشن میں ہوں گے انزمام الحق نے دوسرے ونڈے میں قومی ٹیم کی فائٹ بیک کو نیک شگون قرار دیا ہے چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی تین میچز باقی ہیں انگلینڈ سے سیریز کے بعد ہی ورلڈ کپ سکارڈ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا جائے گا اور اب بولٹن میں شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں سعودی عرب میں رمضان المبارک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان رائٹر کلپ نے حسن کرات کے مقابلوں کا انکات کیا گیا جس میں ریاض برس سے آٹھ سے چودہ سال کے بچے اور بچیوں نے خصوصی شرکت کی ملک ندیم تفصیل کے ساتھ حقسان رائٹر کلپ ریاض اور پاکستان رائٹر کلپ لیڈی چپٹر نے چوبیس سالانہ حسن کرات مقابلوں کا انکات کیا جس میں ریاض برس سے آٹھ سے چودہ سال کے عمر کے پندرہ بچے اور پندرہ بچیوں نے حسن لیا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَإِلُ لِكُلِّيُّ مَزَا تِلْدُ مَزَا ایک قرار مقابلوں میں کمیونٹی کے علاوہ بچوں کے والدین اور سواتھانہ پاکستان کی کمیونٹی ویرفی ٹاچی محمول لطیب نے بطور مہمانک سوسی شرکت کی تقریب کے مہمانک سوسی محمول لطیب نے تمام بچوں ان کے والدین پاکستان ریٹر کلب کی پوری ٹیم کو موارباد دی اور کہا کہ قرآن مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں آج کی اس خوضر پروگرام میں بچوں کی قرآن مجید سے محبت اور لگاؤں کو دیکھ کر دیلی خوش ہوئی ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں وطن عزیز کی ترقی اس کی خوشحالی کے لیے جتنی ہو سکتی ہیں دعائے کریں اس لئے کہ رات مقابلوں میں بچے اور بچوں میں اسے پہلی دوسری اور تیزی پوزیشن آئے کرنے والے بچوں کو ریٹر کلب کی طرف سے نہ صرف اصنات دی گئیں بلکہ شہر کی معروف سماجی شخصیات کی طرف سے بچوں کی حفظہ وضائی کے لیے طائب بھی دیئے گئے مقابلے میں شکر کرنے والے بچوں اور ان کے والدین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہر سال کی طرح اگرے سال بھی یہ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے میرے نام عبد ال sophisticان ہے اور میری پہلی پوزیشن آئی ہے میرے نام ایشہ ہے اور میرے پہلی بھی آ چکی ہوں اور اس دفعہ میری پرسٹ پوزیشن آئی ہے اسلام علیکم میرے نام ہنیا ہے اور میں یہاں پہ پہلے بھی پارٹسپیٹ کر چکی ہوں الحمدللہ میرے اس بار دوسری پوزیشن آئی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ ایرانی صادر حسن روحانی نے امریکہ منصف کے جانب سے مذاکرات کی پیش کر سٹھکرا دی ہے حسن روحانی کہتے ہیں کہ چھک جانا ایرانی عوام کی ثقافت اور مذہب سے ہم آہنگ نہیں ہے ٹرمپ کے ساتھ باتشیت کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا کیا ایرانی صادر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکہ نے اقتصادی پابندیاں آیت کر رکھی ہیں ٹرمپ انتظامیہ اگر ان پابندیوں کا ختم کرے تو مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے حسن روحانی نے مزید کہا کہ ایرانی صادر تہران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کریں اور جوہری معایدے کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی واپس لیں ایرانی صادر کی جانب سے وقتی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکام نے موجودہ حالات میں حسن روحانی اور ٹرمپ کی ملاقات کو ناممکن کرا دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت ہے اتنا ہی ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں کے ہیٹ لائنس کے ساتھ موسیقی